بسم اللہ الرحمن 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 ڈال دینی ہے اور اب شروع سے لے کے اینڈ تک ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سارا جو ہے طریقہ سمجھ آجے گا بلکل مشنا کیجئے گا بہت مزے کا لذیذ پر اٹھا تیار ہوگا اور یہ دیکھیں جی اس طرح ہم نے اس کو گونڈنا ہے حضرت علیہ السلام سے کس نے پوچھا آپ میر مومن ہیں آپ نیچے کیوں بیٹھتے ہیں آپ نے جواب دیا نیچے بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں اس طرح ہم اس کو گونڈ لیں گے اور گونڈنے کے بعد ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے ریسٹ دے دیں گے اس کو ڈھک کر رکھ دیں گے موسم اسلام آباد کا بہت اچھا ہو رہا تھا ہم لوگ اسلام آباد ہمارے گھر سے دس منٹ کے ٹریک پر یہ جگہ ہے ہم لوگ گھومنے کے لیے چلے گے ابو اور ہم سب لوگ تو وہاں جا کے بہت مزہ آیا بہت اچھا موسم تھا ہم نے بہت انجوائے کیا اور پھر ہم نے سوچا کہ چلو انجوائے بھی کر لیتے ہیں اور اس موسم میں پروٹھے بھی بنا کے کھا لیتے ہیں مجھے میں کوشش کرتی ہوں پروٹھا کہنے کے لیے کہ مجھ سے پروٹھا ہی نکلتا ہے مجھے بہنیں بھی اور سب لوگ کہتے ہیں کازنز وغیرہ بھی تم پروٹھا کہتی ہو میں کوشش بڑی کرتے ہوں لیکن چلے کوئی بات نہیں ہمیں تو کھانے سے مطلب ہے نا لذیز چیز ہونے چاہیے کتنے مزے کی بنے گی تو یہ دیکھیں جی اب ہم نے گھوم پھر بھی لیا پروٹھا تیار کرتے ہیں یہ دیکھیں جی ہم نے ایک فرائی پین دیا ہے اس میں ہم نے گھیر ڈالا ہے اور آدھا کپ دودھ ڈالیں گے بھینس کا ہم تو وہی یوز کرتے ہیں خوشک دودھ ڈالیں گے آدھا کپ اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اچھی طرح سے مکس کرتے ہیں نا ہمارے پاس جتنا دودھ تھا اس میں سے ایک چمچ بچ گیا تھا تو اب ہم تھوڑا سا وہ بھی ڈال دیں گے آپ گھوم پھر آیا نہ کریں کہ شاید پتہ نہیں کوئی اور چیز بھی ڈالی اور ہمیں پتہ نہیں چلا تو وہ ہم پھر اس طرح وہ تھوڑا سا رہ گیا تھا تو ہم نے کہا بچانا کے وہ بھی ڈال دیتے ہیں تھوڑا سا ہی تھا تو اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا جب اچھی طرح سے یہ مکس ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ایک چمچ چینی کا ڈالیں گے اور پھر اس کو ہم نے اچھی طرح ہلاتے رہیں گے اور اب دیکھے گا جس طرح کا وہ تیار ہوگا میٹریل آپ نے دیکھنا ہے کہ کیسا تیار ہوا جب تب بات کر لیتے ہیں جون علیہ کہتے ہیں ہشر میں بتاؤں گا تمہیں تو نے جو ہشر کیا ہے میرا داغ تیلوی کہتے ہیں بڑا موزہ ہو ہشر میں ہم جو کریں گے شکوہ وہ منتوں سے کہے چپ رہو خدا کے لیے علامہ کے بال بولتے ہیں کسی گلتیوں کو بے نکاب نہ کرو خدا بیٹھا ہے تمہیں ساب نہ کرو یہ دیکھیں ایک چمچ چینی آپ ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور کتنا اچھا سا میٹریل تیار ہوگا وہ آپ نے دیکھنا ہے یہ دیکھیں آج جمعہ تل مبارک ہے آپ سب کو جمعہ بھی بہت مبارک ہو وہ لمحات بہت ہی قیمتی ہیں جن میں آپ دروشی پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ دیکھیں جو ہم نے پانچ منٹ کے لیے ہم نے جو میدہ گون کا رکھا تھا اب ہم نے اس کو کیسے پیڑا بنانا ہے اور ہم نے میدہ ہی خوشک بھی رکھا ہے پلیٹ میں اور آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے نا تو آپ کو سمجھ آجے گا کہ کیا کیا ہے اس کو اچھی طرح سے بیل لیں گے اور بیلنے کے بعد ہم نے اس کو جو ہم نے میٹریل تیار کیا اس سے فیل کر لیں گے اور چاروں طرح سے ہم اس کو جیسے چکور شکل دیتے ہیں اس طرح اس کو فولڈ کر لیں گے یہ دیکھیں فولڈ کریں گے اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھیں گے اور دوسرا ہم تیار کر لیتے ہیں آپ نے تیار کرنے ہیں آپ نے بتانا ہے کہ کیسا لگا مزہ آیا کہ نہیں آیا یہ دیکھیں جی اب ہم نے میڈیم آج پہ جو تباہ رکھا تھا اب ہم اس میں ڈال دیں گے اور یہ دیکھیں گھی لگائیں گے بہت مزے کے تیار ہوتے ہیں ناشتے کا مزہ بھی دوبالا ہو جائے گا اور جب اچھا سا موسم ہو شام کے ٹائم بھی یہ بہت زیادہ مزہ دیتا ہے آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو رب تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا اپنے ضرور ٹرائی کرنا ہے اپنے کمنٹس دینے اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے ہم بھی آپ کو اپنی دعا میں بہت زیادہ یاد رکھتے ہیں آپ کے کمنٹس پڑتے ہیں تو بہت اچھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا دے آپ نے کھانا ہے ٹرائی کرنا ہے بتانا ہے کہ کیسا بنا میں اب آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گی زیادہ سے زیادہ دیکھا کریں دوستوں میں بھی شیئر کیا کریں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ